اعوذ بالاحمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیٰ سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سواجل ہم بات کریں گے منز ویئر کی قوالٹی کا نام نورگل سلور ہو جا یہ وہی قوالٹی ہے جو ہم نے فرس ٹیم لانچ کی تھی ایک ایک سوٹ بھی دیا تھا اب اس کا دس کا ہی والیم ہوگا گلسکو بھی پیکنگ میں اکلاہیے پیکنگ سے مراد ہے کس طرح یہ ڈبے میں ہوتا ہے نورکل مینشن ہوگا بوچ کے اوپر بوچ کی قوالٹی بھی بہترین ہے اس طرح یہ پیکنگ میں آئے گا اس کا ٹارجز ہنڈرڈ روپیز زیادہ ہوں گے ریٹیل اس کے اوپر لو پرائس مینشن ہے وہ دو ہزار دو سو مینشن ہے اس میں میں یہ ارز کرتا کہ لوں جو بائیسو روپیہ اس کے اوپر مینشن ہے بوچ کے اوپر دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں جو یہ میں پرائس کی بات کر رہا تھا ریٹیل پرائس دو ہزار دو سو مینشن ہے اس قوالٹی کی ریٹیل پرائس جو بزار میں ہے تقریباً اٹھائی سو تین ہزار ایون کے باتیسو روپیہ بھی مینشن ہوتی ہے ہم نے بڑی مناسب سی رکھی ہوتی ہے آل ریڈی تاکہ جو ریٹیلر ہو اس کے لیے بھی آسانی ہو قوالٹی اگین ارز کرتا ہے جو بہت ہی پریمیم ہے جو کسٹمرز پہلے پر چیز کر چکے تھے ان کا تو آئیڈیا ہے جو نہیں بائی کر سکے تھے وہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں جو ہماری پہلے نورگل تھی اس میں اور اس میں کافی ڈیپرنٹ ہے یہ ایک اور ادارے سے کروایا تھا اس میں میں یہ ارز کرتا ہے جو میں بھی ویڈیو میں بھی یہ کچھ شائن شو ہو رہی ہو لیکن یہ ساٹن نہیں ہے کراٹن ہے آلموسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کراٹن اسی کو ہی بولتے ہیں ایک میں ویسے یہاں پہ نالیج بیس پیس کرتا چلوں کوئی بھی کوالٹیگر کوئی لون بولے نا ہنڈرڈ پرسنٹ وہ بھی نہیں ہوتی کراٹن ہو وہ بھی نہیں ہوتی اس میں بے شک ایک پرسنٹ ہو ایک پرسنٹ تو نہیں دو تین یا پانچ پرسنٹ تک دو تین یا پانچ پرسنٹ تک تو ایزی لی ویسٹروس شامل ہوتی ہے کیونکہ جب یہ داگا تیار ہوتا ہے اس ٹائم اگر ویسٹروس نہ لگا ہی لائے تو یہ ٹھہرے گراہی نے ٹوٹ لائے گا اس لیے اس میں پچھنا کچھ ہوتا ہے اس لیے احتیاطا ہنڈرڈ پرسنٹ کراٹن نہیں بولنا چاہیے میرا خیال تو یہی ہے ایک کلرز لی یہ والا آڈ لائے گا شاپر میں میں بھی انیس بیس پرک آتا ہو ایک کلرز یہ بھی ہے ویڈیو میں یا تصویر میں بھی نا کلر منز کا انیس بیس پرک آ جاتا ہے بالفرص میں نے گھر وائٹ پہنے وہ تو وائٹ ہی جو ہو جا یہ اوف وائٹ ہے جس کو موتیا کلر بھی بولتے ہیں یہ والا ووٹ کلر آ جائے گا ایک سوٹ کی پرائس اس طرح جو شاپر میں آئے گا بارہ سو پچیس ہو جی دیکھیں میں نے جب پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی عرض کی تھی اس قوالٹی کو جس ادارے سے کروائی گئی ہے اللہ دلہ کمی بھی شمعہ فرمائے میرا گمان تو یہی ہے کہ فیصلہ باد میں ٹاپ ون پہ ہے اور یہ جسٹ قوالٹی وائز نہیں اس کی پرائس مطلب اس کی جو دائن کی کاسٹ ہے وہ بھی میرا خیال ہے ویسے وہ تو شورٹی ہے اسے ایسپینسیب کو کوئی بھی نہیں لے رہا محتصر سنگلانے کے لیے اگر روٹین وائز کو یہ اچھا آدارہ دھرٹی روپیز پورٹی روپیز لے رہا ہے پر میٹر کے تو یہ اس سے ڈبل لے رہے ہیں کیونکہ ان کی قوالٹی بہت اللہ قوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے اس کو جب آپ واش کریں گے ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کی اور شائن نکلے گی یہ نہیں ہو جائے کہ واش کرنے کے بعد یہ بالکل فارغ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے عید پہ جن دوست احباب نے یوز کیا تھا ان کی بھی ڈیمانڈ تھی الحمدللہ اچھا رسپونس ملا ہے وجہ کیا ہے جب یوز کیا ہے اس کے بعد قوالٹی کا اندازہ ہوا ہے جو بات کی الحمدللہ جس طرح ہم بتاتے ہیں ویسی ہی قوالٹی ہے اس میں ٹوٹل دس کلر ہوں گے کلر میرے خیال سے تو یونیک ہی ہے یہ والا کلر بھی اسی سال زیادہ ان ہوا تھا یہ تو پہلے کا کلر ہا ہے لیکن انیس بس فرق ہوتا ضرور ہے اس کلر کے بھی کافی ڈیمانڈ رہی تھی بہت بہترین ہے اور اصل ہوتا ہے دیکھنے میں یا سٹیٹل کے بعد بھی سٹیٹلنگ کے بعد الحمدللہ اس کے بہت گریس نکلی ہے یہ پرسنل سپیرینس ہے یہ والا کلر تھا یونیک تھا الحمدللہ میرے خیال سے یہ کتنے بھی کلر ہیں بہترین ہیں یہ بلیک میں آ جائے گا یہ نیوی بلو آ جائے گا کلر سب بھی بہترین ہوگا یہ والا ہے جو یونیورسل کلر بول سکتے ہیں جو بلو کلر کہلاتا ہے یہ تو روٹین ویسٹلتا ہی آتا ہے یہ والا کلر آ جائے گا ٹوٹل دس کلر ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پچیس ہوگی دس کا والیم بارہ ہزار دو سو پٹلاس کا بنے گا لو دو صحباب بوٹس میں لیں گے مینز یہ کہ اس طرح جو پیکنگ میں آئے گا وہ تیرہ سو پچیس کے حساب سے آئے گا یہ دس کا والیم بن لے گا تیرہ ہزار دو سو پٹلاس میں لیکن وہ زیادہ نہیں رہے کم رہ گئے تھے اس لئے بوٹس میں نہیں لانچ کی ویڈیو اسی طرح ہی بنا دی ہے گلنکو ڈیمانڈ ہے اس انداز سے وہ اس انداز سے بھی مل جائیں گے اس میں اگر آپ لیں گے تو دو بینفیٹ ہیں ایک تو یہ کہ بارہ سو پچیس میں ملے گا اس میں ایک عرض یہ بھی کرتا جلوں آل آور پاکستان سب کے لیے کلوریا کلارجز دس سوٹ کے اوپر صرف ہوں گے کلار سو اگین اس کرتا جلوں کلوریا کلارجز سب کے لیے ہوں گے سوار ہنڈرڈ آل آور پاکستان اب یہ جو ایک سیٹ بنے گا جس میں دس سوٹ ہوں گے سلور نورگل ہوگا کارٹن کوالٹی ہوگی بہت ہی فائن کوالٹی ہے رکویسٹ ہے جو ابھی تک نہیں بائی کر سکے تو وہ ایک دبا ٹرائی ضرور کریں انشاءاللہ کوالٹی پسند آئے گی اس کو آپ ایزی لی پندرہ سو روپے دا کہ تو آرام سے سیل کر سکتے ہیں مشورہ ہمیشہ یہی دیا ہے کم سے کم مارجن رکھیں اب کچھ دوست یہ بولیں گے کہ اچھا کہ پندرہ سو بول رہے ہیں تو ڈیبے اوپر بائی سو کیوں ہیں جو تو ہیں نا دکاندار حضرات وہ بائی سو روپے میں ہی سیل کرتے ہیں اس میں کچھ یہ آگلاتا ہے کوئی ریفرنس والا آگیا اس کو ہنڈرڈ روپیس ہیان ٹو ہنڈرڈ لیس کر دیتے ہیں کوالٹی نو ڈوٹ بہت عالی ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں وہ بند لائے گا بارہ ہزار دو سو پر کلاس میں فور ہنڈرڈ کلار سو پوریر کلار جیزار لائیں گے یہ ایک سیٹ بند لائے گا بارہ ہزار چھے سو پر کلاس میں اگر آپ بوٹس میں لیں گے مطلب یہ کہ اس انداز سے لوگ پیٹنگ ہیں بوٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں پیٹنگ میں تو اس انداز سے اگر آپ لیں گے تو یہ تیرہ سو پچیس کے حساب سے تیرہ ہزار دو سو پر کلاس کا بنے گا آل موسٹ سیون ہنڈرڈ اس کے اوپر کلوریر کلار جیزار لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے تو آپ تیرہ ہزار دو سو پر کلاس میں سیون ہنڈرڈ ایڈ کریں گے تو وہ بند لائے گا تیرہ ہزار نو سو پر کلاس اس انداز سے لینا کلائے اس انداز سے دس سوٹ مل جائیں گے بوٹس میں آپ نے اس طرح لینا ہے اس طرح مل جائیں گے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ